موسیقی 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 میں بھی اور لاسٹ لیکچر میں میں نے ان کی ایکچول شیپ بھی بتائی تھی کہ ان کی شیپ کیا ہوتی ہیں ہمیں شیپ کے اوپر الگ ویشن آتا ہے اور آج جو ہم سیکھنے والے ہیں الیکٹرونک کانفیگریشنز اس کے لیے یہ دھیان رکھو کہ اوربیٹل کو باکس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پی سب شیل کے اندر ہمارے پاس تین اوربیٹل ہوتے ہیں تو اسے تین باکس کے ذریعے ڈی کے اندر پانچ اوربیٹل ہوتے ہیں تو اسے پانچ باکس کے ذریعے ایف کے اندر سیون آر بیٹل ہوتے ہیں تو انہیں سیون باکس کے ذریعے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے یہ باکس نوٹیشن ہوتی ہے تو کسی سب شیل میں کتنے آر بیٹل ہیں آج کی لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات کلیر ہونی چاہیے اور ہر ایک سب شیل میں کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں ایسے سب شیل میں کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک ہی آر بیٹل ہے اور ایک آر بیٹل میں میں نے بتایا تھا دو الیکٹرون آ سکتے ہیں پی سب شیل میں تین آر بیٹل ہیں ایک آر بیٹل میں دو الیکٹرون تو تین میں چھے الیکٹرون آ سکتے ہیں ڈی سب شیل میں پانچ آر بیٹل ہیں اور دس الیکٹرون اور ایف کے اندر فارٹی تو آج کے لیکچر میں یہ انفرمیشن پہلے آنی چاہیے آپ کو کہ ایٹم میں کون کون سی سب شیل ہوتی ہیں ان سب شیل میں کتنے اوربٹل ہوتے ہیں اور ان اوربٹلز کو ہم باکس نوٹیشن میں کیسے بتاتے ہیں اور کتنے کتنے الیکٹرون آ سکتے ہیں یہ آپ کو بالکل کلیر کٹ آئیڈیا یہاں سے ایک دم سے ہونا چاہیے ملیں گے اگلی کلاس میں all the best